سلام بھی ہے کس نے رکھو نہیں ہے لیکن یہ فقط دو اتنے اہم کی ہوئے نماز اور سیجا دعا اور سیجا دعا کے لیے میرے مولا کے کائنات سکاری مینن غومی نیچل گلاہ پہ اشان کرواتے ہیں دنیا پہ جتنی افعاد ہیں ان کے پاس اصلاح ہوتا ہے اور جو نئے سے نئے اصلاح ایداد وہ انہیں فراہم کر دیا جاتا ہے کوئی نے دے دیا جاتا ہے تاکہ یہ ملک کو قوم کی بقا کے لیے سلامتی کے لیے ملک کا دفاع کر سکے میرے مولا نے بھی دعا کو فرمایا کہ دعا مومن کا اصلاح ہے دعا مومن کا خندیار ہے اور سجدہ میراجے نبادت ہے نماز کی میراج ہے تو پروڑ گا ان دو چیز میں اس دعا میں اور اس سجدے میں تو ایک چھوڑا سا جسم ہے حالا کہ تیرے اندر آبا میں اپنا سرمایا ہوگا ہے واع واح 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 پھر پڑھ valuable دیں میرے مولا کہ تیری میماریاں تیاری ہی وجہ سے تیرے ہی سبب سے ہیں ٹیرے انجوا موجود ہے اور موجود ہے منا نف google rig whom wen آپ نے وجود کو پہچا لیا و اس نے رب کو پہچا لیا دعا اور سجدہ دعا میں وجود انسانی کی کیبیت کیا ہوتی ہے سجدہ میں وجود انسانی کی کیبیت کیا ہوتی ہے جب دعا کے لیے آپ دو زنوہ ہو کر بیٹھتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں مشاہدہ کر لیں میں نے کسی کتاب سے نہیں پڑھا بلکہ میں نے جگہ شہر ایل سے جب میں نے سجدہ میں سجدہ آیا اپنے مولا کے سامنے مولا تُو زینوں کو عزق دیتا ہے ذرا بتا دے یہ دعا اور سجدہ میں رنانس کیا ہے آپ نے پڑھایا تیرا وجود ہے جب تُو دعا مانتا ہے دو زنوہ اکر بیٹھ کر لیں مشاہدہ کر لیں تیرا جسم آلی بنتا ہے مولا آپ مشاہدہ کر لیں جب آپ دو زنوہ ہو کر بیٹھنے کی دعا مانگیں کہ آپ کا وجود آلی بنے گا اور جب سجدے میں جائیں گے وجود محمد بن جاتا ہے سبحان اللہ دعا میں وجود علی بنتا ہے آپ مشاہدہ کر لیں اور سجدے میں وجود محمد بن جاتا ہے اور جب سوچئے کہ جب علی مجسم علی ہو کر دعا مانگے گے کیا کرفیت ہوگی اور جب میرے مولا ایک مائدہ کو دعا مانگی ہوگی تو جسے کسی شاہدی احتیاج ہی نہیں ہے حضرت دعا مانگی تو پھر دیکھ دعا مانگی پھر دیکھا ایسا بیٹھ آلے جو حسین کے کامل ہوئے گا اور سجدہ جب محمد خود مجسم محمد بن کے سجدے میں آئے میرا جنہی باتن میں ہو ایسے میں حسین آل کے پھر جنہی سواد ہو جائے تو شاید کہتا ہے کہ اگر میں نصر میں پڑھوں گا تو شاید آپ کو متناہ منظوم ایک ترجمہ سائے نے کیا کہتا ہے کہ نواز ہے سجود میں حبیب ایک کردگار ہے نماز ہے سجود میں ہمی پہ کلدار ہے پہ ہمدہی پہ ہمدہی زباں پہ بار بار ہے نماز ہے سجود میں ہمی پہ کلدار ہے پہ ہمدہی پہ ہمدہی زباں پہ بار بار ہے ادھر سے حکم ہے ہمی اسی کو اخیار ہے وہ جانے لینے مصطفیٰ جو کچھ پر شور ہے محمد علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد دو آلی سجدہ محمد اگر شیطان کے حملے سے کوئی بچائے گا تو بس یہ دو ہستیاں ہیں جو بچائیں گے یہ دو ہستیاں ہیں جو بچائیں گی پرتے رسول پہ میرے مولا جب سوار ہوئے کیونکہ زکاریہ کو دو جملے ویڈ کرتا ہوں جب بچائے رسول پہ این نماز کے وقت میں سرکار دوالوں سردار انبیاء نماز میں ہیں اور نماز میں بھی وہ رکل جو میراج عبادت ہے جس میں بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے این اس حالت میں حسین فرس پر آکر بیٹھ جاتے ہیں رسول دوال سے نماز عطا کر رہے ہیں اصحاب بھی ساتھ ہیں ایک مرتبہ جب میرے مولا نے سنتے کو دھول دیا وہاں دیتے نماز پڑھنے والے تھے پیچھے پریشانی پیدا ہوئی کہ آج کیا بجا ہے کہ رسول نے ذکر کو بہا دیا ہے ایک مرتبہ سر ڈھا کر دیکھا کیا دیکھا کہ پوشت پہ حسین صب آ رہے ہیں حسین کو دیکھا پھر سجدے میں چلے گا پھر سارو تھا ہے حسین کو دیکھا پھر سجدے میں چلے گا ریوائے جو نے لکھا کہ ایک مرتبہ رسول نے سبحانہ ربیہ لالا ہوئے ہم تا ہی پڑھا حسین پر جب ایک مرتبہ سبحان ربیہ لالا ہوئے ہم تا ہی پڑھا تو شاید حسین نے کہا نانا آپ نے ایک مرتبہ پڑھا ہے میں ایک مرتبہ بہتر پڑھا کرتا میں اس سجدے کی لعظ رکھوں گا جب تو صحیح کہ میرا سر بارگاہ میں ہوگا اور میں اپنے سر کو اسی سجدے کی حالت میں کروں گا میرے مولا سرکار امام صلی اللہ علیہ السلام اکیلے ہوئے تنہا ہوئے عطوانے رکھا ہے اسے دیگر کو مشکلے آمام صلی اللہ اکیلے ہوئے تنہا ہدا اکیلے ہوئے سونا جب اتا قلعہ تنہا ہے شنمای علیہ السلام نے لوگ بھائے کہا اپنے آپ کو دھا ہائے سکتا ہے آج 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 سوانا اکیلے لیکن شنوڑا سے شرم کرتا ہے آجار آج 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 آجany موسیقی 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 موسیقی